موسیقی موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اسد بروئی ویلوکس کے ساتھ میں ہوں اسد بروئی اور میرے پاس آئے ہوئے ہیں آج شاہ صاحب شاہ صاحب کیسے ہیں آپ خیریت آپ سنائے خیریت ٹھیک ٹاکیں زبردست اللہ کرے ہیں فرینڈز آج شاہ صاحب ایک پروبلم میں فسے تھے یہ بولی کی فیمیل ہے ان کے پاس اور یہ ہیٹ پی آئے بھی تھی تو ان کو اسٹیڈ نہیں مللا تھا یہاں پر کراچی میں کہیں بولی اچھا نظر نہیں آرہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کونٹیک کیا تو شاہ صاحب کو میں نے بتایا کہ میرے پاس پیٹ بول ہے اور جو حال ہے وہ حاضر ہے تو فرینڈز کافی بڑی سائز کی فیمیل ہے اور اچھی بھی ہے لیکن سائز بہت بڑا ہے تو اس کو لے کر میں تھوڑا سا ڈسٹر بوں کیونکہ اس کو میٹ کیسے کرائیں گے کرتے ہیں کوچس انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے مجھے پتا ہے یہ فیمیل ہے فیمیل آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ٹرائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیونکہ کافی بڑی سائز کی ہے اب اس کو پیٹ بول سے کروز کرا رہے ہیں اچھا شاہ صاحب میں نے پیٹ بول اور بولی کے کروز دیکھے ہیں بچے میں نے پرسنل دیکھے ہیں کافی اچھے سائز کی ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا ایکسپرینس رہا ہے کہ اس سے اگر کروز کرا رہے ہیں تو بریڈ کیسے ہی آنی ہے نہیں بریڈ بہت اچھی آئے گی انشاءاللہ امید ہے نا کیونکہ وہ بھی فائٹر بلڈ لائن ہے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے جی فرنس تو پہلے ٹرائی کرتے ہیں چل کے اس کو میٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں چلیں 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 فرنس کافی مشکت کے بعد محنت کے بعد آپ کی محنت رنگ لیائی آپ کی کمال کر دیئے ویسے آپ نے زبردست بہت زبردست فرنس کافی مشکت کی اس کے لیے کیونکہ جو میل ہے پیٹبل کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوچھ نہیں پا رہا تھا اس پر کیونکہ بہت چھوٹا تھا تو شاہ صاحب سارے دوستوں نے مل کر محنت کی اور اس کو میٹ کروالیا ہے اب دو مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ آتا ہے اچھے ہی آئے گا انشاءاللہ امیت تو اچھے کی ہے اگر دو مہینے بعد ریزلٹ آتا ہے اس کا تو وہ ویڈیو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا میں چکل لگاؤں گا بلکل بلکل کیونکہ پپی پٹ کرنے جاؤں گا میں شاہ صاحب سے انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے ان کے بچوں کا تو اس ٹائم دکھائیں گے کہ اس کے پپی کی کس طرح کے بنتے ہیں اور کس طرح ریزلٹ آتا ہے بولی پٹ کا تو شاہ صاحب بہت بہت شکریہ شاہ صاحب کافی ہے بھی نظر آرہے ہیں شاہ صاحب کیا پروگرم ہوئی تھی پریشان تھا میں نے کہا فیمیل کی ہائٹ زیادہ ہے میل کی کام ہے کیا سے ہوگا میں نے بولی بلٹے کے کروز دیکھے ہیں اور بولی بلٹے بریڈز بھی میں نے کروائی ہیں کافی اچھی رہی ہیں اور میرے فرینڈز نے اور میری جو میری جو لائف میں ایکسپیئنس رہا ہے میں نے بولی پٹ کی بھی بریڈز دیکھیں ہیں امریکن بولی اور امریکن پٹ بول کے کروز ہوتے ہیں وہ ایک الگ لائن ہے اور وہ شو کلاس شو کے لیے کیے جاتے ہیں یا ویسے ہی تھوڑے ہیلڈی ڈوگ ہوتے ہیں اور خوبصورت دیکھتے ہیں امریکن بولی اس لیے خوبصورتی کے لیے ان کو کروز کروایا جاتا ہے خاص طور پر بولی پٹ جو شاہ کی نے بولیز کے وہ بولی پٹ کروز فائٹ کے لیے کرواتے ہیں ویسے میں فائٹ پسند نہیں کرتا میں کروانا چاہتا ہوں لیکن زیادہ تر شاہ کین اس کو پسند کرتے اور میں نے ان شاہ کین کے پاس بولی پٹ کروز دیکھیں اور بہت اچھی کولیٹی کے سائز بھائز بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے لک تھوڑا پٹ بول کا آتا ہے اور سائز بڑھا آتا ہے خوبصورتی لگتا ہے بولٹیر اور بولی کا کروز اور بولی پٹ کا کروز تقریبا جو ہے جو فائٹ کے شائکن لوگ ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں اور شاہ صاحب آپ تو فائٹ کے شائکن نہیں ہیں مجھے بھی شوق نہیں ہے لڑوانے کا اچھا اس کی کیا پروپل ہوئی تھا آپ کو میل نہیں ملا بولی کا میل نہیں مل رہا تھا بس آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ گراچی میں لوگ جو ہے نا بڑا وہ کرتے ہیں اچھا فرنڈز یہاں پر جو ہم نے اس کو کروز کروایا پٹ بول سے ہماری کوئی جو ہے خواہش نہیں تھی لڑائی کی خواہش نہیں ہے نہ لڑوانے کی خواہش ہے صرف اس لیے کہ ہمیں میل نہیں ملا اور دوسرا ہمیں یہ پتا تھا کہ بولی پٹ کی اچھی بریڈ آتی ہے بلکل یہ ہی تھا چلیں جی فرنڈز ان کی میٹنگ ہو چکی ہے تو اب ہم جو ہے انتظار کریں گے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک رہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک تھاک رہا تو دو مہینے بعد ضرور اس کی بریڈ آئے گی تو بریڈ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور امی دے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بے لائکن دبائیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک آتی رہے اسی کے ساتھ ساتھ مجھے شاہ صاحب کو اس فیمیل کو اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ